آپ اردو خبریں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے تنخہ دار طبقے نحال ہی میں ختم ہونے والے مالی سال میں انکم ٹیکس کی مد میں دو سو سٹھ اشاریہ تین بلین روپے ادا کیے یہ رقم ملک کے برامت کنندگان اور انتہائی کم ٹیکس والے خردہ فروشوں کی طرف سے ادا کیے گئے مشترکہ ٹیکسوں سے تقریباً دو سو فیصد زیادہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر کے مرتب کردہ اداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کے دوران تنخہ دار افراد نے دو سو سٹھ اشاریہ تین ارب روپے ٹیکس ادا کیا تنخہ دار طبقے کی جانب سے پینتیس فیصد کی شرح سے ٹیکس کی مد میں ادا کی گئی رقم پچھ ہتر ارب روپے سے زیادہ تھی اپچھلے سال کے مقابلے میں چالیس فیصد زیادت ٹھیکے داروں، بینک ڈیپازیٹرز اور درامت کنندگان کے بعد تنخہ دار لوگ ویڈھولڈنگ ٹیکس میں چوتھے سب سے بڑے شراکت دار تھے ایف بی آر نے ابھی تک یہ ادا دو شمار بازابطہ طور پر جاری نہیں کیے ہے گزشتہ بجٹ میں حکومت نے تنخہ دار طبقے کے ٹیکسوں میں اضافہ کیا تھا جو کہ زیادہ ٹیکس وصولی کی وجہ بھی بن گیا تنخہ دار طبقے پر بھاری ٹیکس لگانے کے ساتھ ساتھ تاریخ کی ریکارڈ بلنگ ترین مہنگائی کے باوجود حکومت نے اس بجٹ میں دو لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ کمانے والے تنخہ دار لوگوں پر ایک بار پھر ٹیکس بڑھا دیا درین اسنا تقریباً پانچ ہزار خردہ فروشوں کو ان کی ریجسٹریشن کی شرائط میں نرمی دے کر حک چھوڑ دیا گیا گزشتہ مالی سال کے دوران ایف بی آر نے ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مد میں دو خرب روپے سے زائد جمع کیے جو کہ گزشتہ مالی سال میں ایف بی آر کی جانب سے حاصل کردہ کل انکم ٹیکس کے 61 فیصد کے برابر تھے تاہم تفصیلات میں بتایا گیا کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کی وصولی خاص طور پر ریٹن فائل نہ کرنے والوں سے دگنی شرحوں پر ایف بی آر کے لیے ریونیو اکتھا کرنے کا ایک آسان ذریعہ بن گیا ہے تنخہ دار طبقے کے اتحاد کے مطابق غیر رسمی شعبے کو ترقی کی اجازت دیتے ہوئے موجودہ ٹیکس دہنگان کا مزید پیچھا کرنا سونے کے انڈے دینے والے ہنس کو مارنے کے مترادف جمع کردہ انکم ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ رقم ٹھیکے داروں بچت کھاتا داروں، درامت کنندگان، تنخہ دار افراد، نان فائلرز کے بجلی کے بلوں، ٹیلی فون اور موبائل فون استعمال کرنے والوں اور ڈیویڈنڈ کی آمدنی سے تھی جیسا کہ ایف بی آر کی مرتب کردہ تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے دیگر بڑے ریونیو سپنرز جائیدادوں کی خرید و فروخت، برامدات، غیر ملکی آمدنی کی فیس، بروک ریج کمیشن اور کاروں کی ریجسٹریشن پر ٹیکس تھے تاہم، آرزی نمبروں کے مطابق، برامد کنندگان اور خردہ فروش ملکر تنخہ دار طبقے سے 175 ارب روپے کم ٹیکس ادا کرتے ہیں گزشتہ مالی سال میں برامد کنندگان اور خردہ فروشوں کی طرف سے ادا کردہ کل انکم ٹیکس 89.5 ارب روپے تھا جو کہ تنخہ دار افراد کے ادا کردہ انکم ٹیکس سے 175 ارب روپے اے 196 فیصد کم تھا گزشتہ مالی سال میں 27.7 بلین ڈالر کمانے والے ایکسپورٹرز نے ٹیکس کی مد میں 74 ارب روپے کی معمولی رقم ادا کی ٹیکسوں میں ان کا حصہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 17.4 فیصد زیادہ تھا لیکن یہ روپے کے لحاظ سے ان کی آمدنی میں اضافے سے کم تھا برامد کنندگان انکم ٹیکس میں اپنی مجموعی رسیدوں کا صرف ایک فیصد ادا کرتے ہیں لیکن برامد کنندگان کے نمائندوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی مؤثر شرعہ تنخوادار طبقے کی زیادہ سے زیادہ شرعہ 35 فیصد کے تقریباً برابر ہے دعویٰ کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے اسی طرح خردہ فروشوں کو فروخت پر 0.5 فیصد ایڈوانس ٹیکس کی شرعہ سے ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال میں خردہ فروشوں سے محض 15.6 بلین روپے جمع کیے تھے یہ شاید کسی دھی آمدنی والے گروپ کی طرف سے سب سے کم شراکت تھی معیشت کے کل سائز میں خردہ فروشوں اور تھوک فروشوں کا حصہ تقریباً 19 فیصد تھا لیکن کل انکم ٹیکس میں ان کا حصہ محض 0.4 فیصد تھا آئی ایم ایف بھی غلط طریقے سے تنخوادار طبقے پر مزید گوجھ ڈال رہا ہے جو برامد کنندگان اور خردہ فروشوں کے برقس پاور کوریڈوز میں آواز نہیں اٹھاتا گزشتہ مالی سال میں ٹھیکے داروں اور خدمات فراہم کرنے والوں سے ٹیکس وصولی 3 فیصد اضافے سے 391 ارب روپے تک پہنچ گئے جبکہ یہ واحد سب سے بڑا انکم ٹیکس جمع کرنے والا سربراہ ہے ایف بی آر کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے گزشتہ مالی سال میں قرص پر منافع کی مد میں وصولی 106 فیصد اضافے کے ساتھ 320 ارب روپے تک پہنچ گئی یہ اضافہ شرح سود اور لوگوں کے پیسے بچانے کے رجحان کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے بینک ایف بی آر کی جانب سے ان بچت خاتوں پر 10 فیصد سے 50 فیصد انکم ٹیکس کی شرح وصول کرتے ہیں درامت کنندگان نے مختلف قسم کی درامدات پر انکم ٹیکس کی مد میں 290 ارب روپے ادا کیے جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس میں تیسرا سب سے بڑا حصہ دار ہے مزید دیکھنے کے لیے لائک شیئر اور سب سکراب کریں شکریہ